بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ایم شہان فوٹ کلر میں آج میں بناؤں گی آلو کی بوجیا تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں بوجیا بنانے کے لئے مجھے ایک کٹی بھی پیاس چاہیے ایک ٹوماٹر ہاف ٹیبل سپون ادرک پیسٹ کچھ ہری مرچے میں نے کٹ لیا ٹو ٹیبل سپون لالوش پاودر نمک کا اپنے ٹیس کی لحاظ سے ایڈ کریں اور ون ٹیبل سپون ہلدی دو انڈے اور ایک کلو آلو تو چلیں آئیں مجھے اب نانا سٹارٹ کرتے ہیں دو بڑے چمچ آئل ایڈ کر لیتے ہیں اب اس میں پیاس کو فرائی کر لیتے ہیں براؤن سا کلر نکالنا ہے اپنے کا اچھی طرح انہیں فرائی کر لیتے ہیں پیاس فرائی ہو چکے اب اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیتے ہیں اب اس میں ٹماٹریں ایڈ کر دیتے ہیں ادرک پیسٹ لال میچ پاودر نمک اور ہلدی ساتھ ہی ہری میچیں بھی ایڈ کر دیں گے تب چیزیں کچھ ہی طرح مکس کر لیتے ہیں اور مسالے کچھ ہی طرح بھون لیتے ہیں چٹ پٹ سے یہ بھجیاں ریڈی ہو جیسی ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور گھر پہ آلو ہے تو آپ یہ بھجیاں بنا سکتے ہیں یہ لیتے ہیں مسالہ بہت اچھی طرح بھوٹ چک ہے اب اس میں آلو ایڈ کر دیتے ہیں اس پر سے میں نے باریک باریک کا کاٹ لیا تھا ان کو مکس کر دیتے ہیں آلو میں نے مکس کر لیے اب اس کو پانچ منٹ کے لیے مسالے میں اچھی طرح بھونیں گے اور پیس میں پانی ایڈ کر دیں گے آلو کو میں نے مسالے میں اچھی طرح بھون لیے اب اس میں ارموست ایک گلاس پانی ایڈ کر دیتے ہیں اس میں یہ گا جائیں گے اب اسے کور کر کے رکھ دیتے ہیں اور آلو کی گلنے کا ویڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں میوورز پانی آرموست خوشک ہونے والا ہے آلو بہت اچھی طرح گا چکے ہیں اب اس میں ایڈے ایڈ کر دیتے ہیں انڈوں کو میں نے بیٹ کر لیا تھا اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ساتھ پوراں یہ اپنے چمچ ہلانا ہے آج اپنی لوگ کر دیں آپ اور ساتھ پر چمچ ہلائیں تاکہ انڈا اچھی طرح مکس ہو جائے دیکھیں انڈا میں نے مکس کر دی ہے اب اس کو مزید دو منٹ کے لیے پکائیں گے اور پیوچھولا بند کر دیں گے ویوورز ہمارے وزندار آلو کی بجیا بن چکی ہے اور سرونگ کے لیے ریڈی ہے چلے آئے سے سرپ کر لیتے ہیں ویوورز یہ تھی میری آج کی ایسے پی امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ ضرور پسند آئی گی اور آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریں گے جیسے میں نے پہلے کام اگر آپ کے پاس ٹائم کام ہے اور گھر میں آلو کی سوا کچھ نہیں ہے تو پندر منٹ میں ہی بجیا ریڈی ہو سکتی ہے اور آپ کھا سکتے ہیں تو اگر آپ نے ٹرائے کریں گے تو مجھے کومنٹ سکیں اپنے فیڈبیک بھی ضرور دیں ساتھ ہی میرے ٹیلے کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن بھی آن کر دیں تاکہ میری لیٹیسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں مجھے دعوی میں یاد رکھئے گا تینکیو والا حافظ